اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مدیحہ باسی ناظرین عمران خان کا بنی والا کا گھر ریگولرائز کرایا گیا جس کے بعد اپوزیشن کے جانب سے ان پر کافی تنقید کی جارہی ہے اس حوالے سے ہمارے صاحب موجود ہیں میر وائس کلچروں سے جانے گی یہ سارا معاملہ کیا ہے اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب عمران خان کا گھر جو ریگولرائز کرا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں نورمل سی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہر چیز کو اتنا بڑا چڑھا کے کیا پریزنٹ کیا جاتا ہے بنی گالا میں جب گرہ بھی توڑی نہ ہوئی یعنی کہ ابھی اس طرح نہیں اور کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئی بھی ہے تو عمران خان نے جگہ لیے اس سے پہلے زرداری کا دورتا تو اس پر کیا ایکشن لیا جا گیا لیکن ابھی ترمیم کی گئی ہے دو ہر بیلڈنگ ہے کچھ دیکھیں اگر وہ ہوتا ہے نہ ہوتا ترمیم تو ہونی تھی دیکھیں ایک جگہ لینڈ ایکوائیڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے اس پہ قبضہ ہوا اس کو مناسبت اس سے کبھی بھی نہیں کر سکتی بجا یہ ہے یہ گورنمنٹ کی جگہ تھوڑی ہے یہ پرچیزنگ ابھی تھوڑی ہوئی ہے اس کے اپنی گورنمنٹ میں آئی ہے اس نے کب لی ہے آج سے بیس پرچیز سال پہلے یہ جگہ لی گئی ہے اب وہ اس میں بیچ میں زرداری گورنمنٹ آئی اس میں بیچ میں نواز شریفی گورنمنٹ آئی اور تب آئی دیکھیں اگر یہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی بھی ایسی چیز ہوتا جس کو وہ کیش آؤٹ کر سکتے تھے یا کوئی بھی ایرگولیرٹی اٹھتی تو آپ کو کیا رکھتا ہے نواز شریف آپ نے آخری دو تین سالوں کے اندر جب ان کی گورنمنٹ دیں وہ ان کو بخشتے گیا اس طرح سے حریف نہیں تھے خدا کا خوف کریں کس طرح حریف نہیں تھے درنے میں بیٹے بیٹے ہیں اس کی درنے کی وجہ سے نواز شریف کا اپنے سیڈ سے وہ تو آخری دائم تھا اس طرح تو وہ خود ادھے بھسے ہوئے تھے تو اس کے دیکھیں بھسے ہوئے تھے باقی چیزیں نہیں کی گیا کونسی چیزیں انہوں نے چھوڑی تھی دیکھیں اب مسئلہ آپ کا کہنا کے مطلب یہ ہے کہ اگر مدبون کو پتا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر رہتے اگر وہ ان کو یہ کونسی سسٹم ہوتا ہے آپ کو موقع ملے نواز شریف کو بھی ملے زرداری کو موقع ملے ان کی گورنمنٹ تھی اگر کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی تھی تو تب ان کو کھا لے تھا آپ کہیں کہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اگر ہوتی تو کیا وہ بخشتے سوال ہی نہیں ہے کیا عام انسان کو اسی کھا نہیں نہیں میں نے خیال سے آپ لوگوں نے پڑھا نہیں یہ صرف بنی گالہ میں اس کے گھر کیلئے نہیں بنایا گیا سارا ترمیم یہ بنی گالہ میں جتنے عوام رہ رہے ہیں سب بینیفٹس اٹھائی ہوئے ہیں تو یہ اسی لیے نا کہ عمران خان وہاں رہتے تھے اگر وہ تو جو روڈ شوڑ بنائے گئے جاتی عمرہ کے لیے وہ کس کی کاتے میں بنائیں گے تو روڈز ڈازنٹ میگ ون رائٹ میں دیکھ میں اس کا بھی مخالف ہوں دیکھیں آ کر ایک جگہ پہ فورکزمپل میں رہ رہ رہا ہوں ٹھیک ہے میرا گھر ہے ڈی بارہ میں میں وہاں پہ رہ رہا ہوں اب کل کلان کو اگر میری کسی فوزیشن میں آتا ہے اگر وہاں پہ روڈ پکا ہوتا ہے اٹھ ڈازنٹ مید کہ وہ صرف میرے لیے ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا اگر ایسی چیز اب جاتی ہو مرے کے خلاف میں نہیں تھا دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ بادی بڑی ہے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ تھے اگر روڈ بن گئے بے شک انہوں نے اپنے لیے میں نہیں مگر وہ صرف اپنے لیے تو ہیوز نہیں کرتے سب ہیوز کرتے ہیں اس ورڈ کو تو اٹھ ڈازنٹ اگر ایک ایسا کام ہو جس میں سب کا بینیفٹ ہو فور اگزامپل اگر میں کوئٹہ میں ہوں وہاں پہ گیس پریشر کم ہے میرے آنے سے میں وہاں پہ نئے گیس پیپ لینگ میں چاہتے ہیں بے شک میرے گھر کو فائدہ ہے مگر وہ میرے لیے نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی بری شخصیت کا گھر وہاں پہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو اس کی بینیفٹ اس کو پہنچانے کے لیے پہ لوگوں کو بھی ملتا ہے اس اکے یہ سارے دنیا میں ہوتا ہے اس نوٹ 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 اگر ایک دیکھے اگر میں دیفینیٹلی رہے کہ یہ انسان نیچر اس نوٹ پسیبل اگر میں کسی پوزیشن میں ہوں وہاں پہ گیس نہیں ہے تو میری پہلی کوشش نواز شریف کے طرف سے جب اس ملتی میں گیس دی جاری تھی تو ان کا کہنا تھا لوگوں کا اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ یہ اپنے گھر گیس لے کے جانے کے لیے نہیں 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 وہاں نے کام پہ ہی پہ روک دیا تھا سیادتی مقام پہ گیس دینا دیکھیں اب لوگوں کا موتوہ بن نہیں کر سکتے اب ہر چیز کا گیس تھے اگر نواز شریف نے کام کہا تک بہت اچھا اقدام تھا وہاں پہ درخت ختم ختم ہو جاتے کچھ بھی نہ رہتا سیادتی مقام رہتا ہی نہ اگر وہاں پہ گیس دیا ہے تو بہت اچھا کام کیا اگر وہاں پہ موٹر وے دیا ہے تو بہت اچھا کام کیا بے شک اس کا اپنا گھر بھی ہو میچ اس کے بلک مخالف بے شک چاہے سندھ گورمنٹو جاہے پنجاب گورمنٹو کے پی گورمنٹو کوئی بندہ اگر اپنی ایریا تک روڑ لے کے جاتا ہے مگر وہ روڑ اپنے صرف اپنے ایکسیس تک نہیں رکھتا ہمیں صرف مخالفت تب کرنی چاہیے جب ایک بندہ صرف اپنی ذات کیلئے ایک چیز مقرر کرے اس کی مخالفت کرنی چاہیے ادر وائز یہ نون ایشیوز ہیں ریگولیٹری ہونا تھا آج نہیں تو کل ہو ہی جاتا کیس لڑ رہے ہیں بہت سے کیس اندراج ہیں آئی کورٹ میں وہ جی جاتے ہیں پھر کورٹ کی طرح ہو جاتا تو پھر کیا بھی یہ الزام لگاتے کہ کورٹ کو پریشریز کیا ہے کس نہ کسی طریقے سے ہو جاتا دیکھیں اسی طرح سے باقی جگہ ہے بہت سے ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ دیکھیں بزنس اپ کرشنٹی ہوتی ہے مجھے ایک جگہ پسند آتی ہے مجھے پتہ ہوتا ہے اس کا آگے سکوپ آنا ہے میں انبیسمنٹ کرتا ہوں آج سے بیس سال کے بعد اگر وہ جگہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے یہ اس طرح کیا اب بیس سال تو انہوں نے ریگوریلائز نہیں ہونا تو انہوں نے بیس سال ویڈ بھی کیا ٹھیک ہے اور دوسرا جو بلی گالے والے کہ عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے تو انہوں نے کس لئے ووٹ دیا تھا اسی کام کے لئے ووٹ دیا تھا جو پیڈی آئی کو ووٹ ملا وہ کیوں ملا ہے اگر شاہلہ دیتا والے آریا میں اگر انہوں نے ووٹ دیا ہے تو انہوں نے کیوں ووٹ دیا ہے اسی کام کے لئے دیا ہے ساری بات ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ ہمیں تجاوزات کے نام پہ ہمارے گھروں سے نکال دیا تھے دیکھ تجاوزات نہیں تھے یہ کوئی دیکھیں لوگ بڑا وہ سی ڈی اے کے انڈر ہے لیکن سی ڈی اے کا وہاں پہ کوئی نقشہ عمران خان کے گھر کا بھی انہوں سی ان کے پاس موجود ہے دیکھیں یہ سی ڈی اے کے دیکھیں جب سٹم لیکن سی ڈی اے کی دیکھیں سی ڈی اے کی غلطی یہ ہے دیکھیں میں بہت بڑی چیز مخالفت میں ہوں بے شرک وہ جس پارٹی سے تعلق رہتے ہیں دیکھیں یہ لیون کے ہمارے جو لیونک ایریا ہے بہت بڑی بڑی بیلڈنگ ہے وہ بن چکی ہیں اب بننے کے بعد سی ڈی اے انوارمنٹ کری انہوں نے اس پہ سٹھیل لگایا ہوا ہے اب یہ چیزیں اس میں مداخلت کریں تو یہ تو آمام کے ساتھ ہو تو یہی چیز اس میں بھی جاتی ہے جو عمران خانل سے جاوزات کے نام پہ بیلڈنگز سکرائی نہیں نہیں تجاوزات دیکھیں لیکنے تو اس ٹائم کہا تھا اکمال ریلوے کی تجاوزات ہی ہے نہیں نہیں وہ جائز ہے نہیں تو اس ٹائم کہا تھا جب لوگ گھر بنا رہے تھے بیلڈنگز بنا رہے تھے اتنی بڑی بڑی دیکھیں تجاوزات کسی بھی بڑا آدمی دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس اپ کریے ایک گورنمنٹ کی جگہ ہو گورنمنٹ کی یعنی کہ میری جگہ ہو گفلت تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گفلت تو گورنمنٹ کی ہے نا جب وہ ادارہ جام پر تجاوزات لوگ کر رہے تھے گھر بنا رہے تھے آپ ادارہ سو رہا تھا جی-11 میں گئی نہیں تھے لوگوں کی بھی قصور ہے اس میں دیکھیں آپ جی-11 میں جاتے ہیں تو ساتھ سامنے ہی وہاں پہ ایریا ہے جس کو کچھی عبادی کہتے ہیں اب وہاں پہ زمین انتقال نہیں ہوتی سٹام پیبر پہ بکتا ہے جو بندہ لے رہا ہوتا ہے اس کو پہلے دن سے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی ٹیم ہم کو گرس نکالا جاتا ہے آپ ایسی جگہ پہ جگہ کیوں لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ کا ایریا ہو اور گورنمنٹ کا ایریا پہ کوئی آگے کابز ہو جائے وہ انتقال نہیں ہوتے آپ اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں سٹام پیبر پہ لیتے ہیں آپ کو پہلے دن جس ہم لے رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کسی دن بھی میرے ساتھ پیش ہو سکتے ہیں وہ ایک الگ سینریو ہے یہاں پہ ایک سینریو الگ ہے کہ ایک جگہ جو گورنمنٹ کی نہیں ہے وہاں پہ پرچیزنگ بھی ہیں صرف کہ اس طرح کی گلیا نہیں چھوڑی ہوئی یا کچھ نہیں ہوئی اب سی ڈی اے جو ایٹیب ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے چاہے وہ کسی بھی ایریا میں ہو میں نے کہا تھا ایلیون میں جو فلیٹس بنے ہوئے سب کچھ بن چننے کے بعد اب لوگوں نے جو پرچیز کر لیا اب ان پہ بیل لگاوا ہے وہ زیادتی ہے اگر اسی طرح شالدیتہ میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ زیادتی ہے یہ کوئی بھی رہا ہے جاتی ہو امرہ کے سیڈ پہ اگر کوئی زمین لے رہا ہو میں پیپس پارٹی کوئی بھی ہو وہ زیادتی ہے اگر قبضہ ایک الگ چیز میں کہنا دونوں کو الگ کرنا چاہیے قبضہ ایک چیز ہے قبضے کے علاوہ اگر کسی گھر ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے آپ مرزمار کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے اسحاق ڈر کا گھر مصبار کیا گیا اسحاق ڈر کا گھر میرے خیال سے ہینڈوور کیا گیا ہے ایم 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 مصبار کیا گیا ہے اور کوکر بردرز نہیں کوکر بردرز کا وہ بھی سارا قبضہ ہے قبضہ تھا ان کا تو یہ کہنا ہے ان کا نہیں کہنا ہے آپ کبھی جائیں تو آپ کو پتہ چلیں کہ وہ ساری لینڈ جو اے ایر فورس کی تھی وہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جتنا نہیں قبضہ کیا ہوا تھا وہ چھوڑ دیا ہے جو قبضہ تھا وہ چھوڑا دیا ہے اب پچاس کنال پہ تو بیس کنال اس میں جوتا ہے قبضہ تھا وہ بیس کنال لے گئے وہ باقی تیس کنال ابھی بھی اویلے بھائے وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ گھروں کا ہے اس کے علاوہ دوسری چیزیں آتی ہیں مگر یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دے کوئی اس ٹیم اتنے بڑے بڑے ایشیوز ہیں ہماری بات اس پہ ہونی نہیں انٹرنیشنلی جو پلیٹ فارم بن رہا ہے اور جو وار جاری کورڈ وار جو فیپ جنیشن وار جاری ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی جو انٹرنیشنلی ہمارے تعلقات ہیں ہم ایک طرف سے دوسری طرف کنورٹ ہو رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی انٹرنیشنل ایفیرز پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہم اس چوٹے مدے میں پس گئے ہیں کہ اس نے ریگولریز کر دیا کیا اس کا گھر نہیں تھا ابھی خرید ہے کوئی سال ہو گئے دو گئے ہوئے چار سال پہلے خرید ہے وہ تو بیس سال پہلے بھی تھا لیکن ان کی جو شوکت خانم کی زمین اس کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے تو وہ تو گورنمنٹ کی زمین نے گورنمنٹ نے گفت کی اور وہ میر شکلو رحمان کا کیس اور اس کا کیس ملتا جڑتا ہے بس میں لیکن ایک طرف اگر وہاں پہ میر شکلو رحمان کا کیس اور اس کا کیس کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے آپ ایک بندے کو ایک زمین دیتے ہیں کسی فلائی ادارے کو اور ایک آپ دیتے ہو کسی پرسنل یوز کے لیے تو وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہوں گے کیا مران خان وہاں پہ اپنا اسپطال خدرن کر رہا ہے یا وہاں پہ فلائی کام کے لیے یہیز ہو رہا ہے تو تو گورنمنٹ نے ایدی کو آکر آپ ایدی کو کل آپ ایمبولنس دیتے ہو تو کل آپ یہ احسان ایدی پہ ڈالو گے لیکن تجابزات میں ایسے بھی فلائی ادارے بھی مسمار کیے گئے ہیں ایک شادی ہالت ہے جس میں غریبوں کی شادی ہو رہا ہے نہیں نہیں وہ صرف سوشل میڈیا کی ایکٹیوٹی کوئی ایسی شادی حال کوئی بھی نہیں کیا گیا جس میں غریبوں کی شادی حال کیا غریبوں کیلئے اس کیلئے بنایا گیا مطلب آپ آپ کہنا چاہیں گے کہہ رہے ہیں کہ بلکل صحیح ہو رہا ہے نہیں بلکل صحیح نہیں ہوتا کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ شور کی جس کا آپ کو پہلے دن سے بتا ہے کہ یہ قبضی کی جگہ ہے کسی بھی دن ہم سے لیا جکہ نانا لہی لیکن شاملات شاملات میں نہیں نانا لہی کا شاملات تو قبضہ نہیں ہوتے شاملات کا کیسہ اور ہے یہاں پہ سسٹم ایک ہے کہ ہم نے بہت چیزوں کو ایک ساتھ مرچ کیا ہوا ہے اس مرچنگ کی سلسلے میں اگر آپ ایک جگہ پہ قابض ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے سٹم کیونکہ انتقال نہیں ہو رہا نا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جزمین ٹھیک نہیں ہے آپ انتقال نہیں کروا سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی دن بھی گورنمنٹ آئے گی اور ہم سے یہ جگہ لے لے گی تو آپ اس جگہ میں اگر اپنا گھر بناتے ہو یا آپ اس ٹھیک کرتے ٹھیک ہے پھر بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے مگر سیونٹی پرسنٹ تو آپ کی غلطی ہوئی اب نانا لئی پہ دس دفعہ پانی آیا بارش کا پانی آیا اور ہزار دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ لوگ وہاں پہ مریں بہت سے لوگ مریں مگر اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ نانا لئی پانی لے کے جا جاتے ہیں پھر اسی جگہ پہ وہ گھر بنتے ہیں اب کل جب یہ صفائی ہوگی نانا لئی کی پھر یہ گھر اٹھائیں گے تو پھر لوگ کہیں کہ مرسد کیا آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن بات تو بھی وہی آتی ہے کہ ادارے اس ٹائم کہاں ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں جب لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں دیکھیں اگر ادار یا بھی لوگ اندر سے ہلے ہوتے ہیں اداروں کی تو دیکھو غفلت سریاہ غفلت نہیں ہوتی غفلت ہے وہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادارے کو پتہ نہ ہو کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بیمالی سمجھو غفلت سمجھو وہ اس کی چھوڑی سمجھو وہ تو کر رہے ہیں مگر آپ کو بھی یہ چیز کا انتازہ ہونا چاہیے عوام عوام کو کہ آپ جگہ پرچیز کر رہے ہو کہ جگہ میں انٹر ہو رہے ہو کم از کم آپ کو اگر ایک جگہ کا انتقال تک نہیں دیا جا رہا اور آپ سٹام پیپر پر وہ چیزیں اٹھا رہے ہو اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ زمین گورمنٹ کی ہے اور کسی دن بھی آ سکتے ہیں آپ اس جگہ پر اپنی اساسیں کیوں جمع کر رہتے ہیں آپ جی الیون میں رہنے کے وجہ اندھے کے اب زمین ہے بہت سے سائیڈ ایریاز ہیں جہاں پہ زمین مل سکتی اسی پرائس پر اور آپ کو انتقالی زمین مل سکتی آپ کی پرائس میں آپ وہاں پہ چلے جائیں خیر بات بھی اور سے اور چلے گی دیکھیں عمران خان نے جو اگر ان کیس اس میں کچھ ایسی چھکے ڈالی ہی ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اگر عمران خان نے یہ صرف اپنے بنگلے تک مدود کر رکھا ہوتا تو انہیں چاہئے تو بنگلہ ان کی اسی جگہ بنگالہ میں ہی آتا ہے اگر بنگالہ کی بات ہو رہی ہے تو اندریکٹلی عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو مطلب آپ کا یہ مطلب ہے چونکہ چنانچہ عمران خان وہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہونی چاہئے ہیں میں یہ مطلب ہے کہ عمران خان اگر وہاں پہ نہ رہ رہے ہوتے تو یہ شاید نہیں پیر بھی ہو جاتا ہے تو کم لوگوں کے کیوں نہیں ہوا جن کے گھر گرائے گئے کون سے گھر گرائے گئے نہیں گرائے گئے نہیں گرائے گئے جس کے جب آپ پیر ہوئی کے بات کریں میں آپ کو تین دفع سمجھا لیکن ترمیم تو نہیں ہوتی کسی غریب کے آپ کے کبزے کی جگہ پہ کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی آپ میرے گھر پہ کبزہ کرتے ہیں بلڈنگ ایک میں ترمیم کی گئے یہ کہنے کے جانب سے دیکھیں وہ ایک ترمیم آپ نے ایک بائی لاو کے مطابق جگہ نہیں بنائی اس کے لئے ترمیم مالک چیز ہے آپ نے ایک جگہ پہ کبزہ کیا ہوا ہے اس کے لئے ترمیم کیا مطلب آپ کو چوری کرنے کے جہزت دی جائیں چوری کرنے کی ترمیم لے کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کر سکتا ہے بے شک کر لیں تو اس کے لئے ترمیم لے کیا جائیں کبزہ ایک چوری ہے آپ گورنمنٹ کی ذہنی چوری کر رہے ہیں اور اس پہ کیا ترمیم لے کیا حاصل تھی دیکھیں آپ دونوں چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں اور شاید اس لئے ناظرین میں جو ورس اپ ہے وہ بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں آپ کبزے کی جگہ سے لوگوں کو آٹھانا ایک اور بودہ ہے ایک اور ایشو ہے اور کسی جگہ کو کوئی فیسلیٹیشن دینا فور ایکزامپل ہم مینجر جگہ پہ بھی انہی لوگوں کی ہیں جن کی ہیں اور میں کی جگہ نہیں ہے اب وہاں پہ وہ گلیا بن گئی ہے وہاں پہ گھر بن گئے وہاں پہ بجلی پہنچ گئی ہے گیس نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب کل کل میں کسی پوزیشن پر بیٹھتا ہوں ڈیفینیٹلی میں اسے کا کوشش کروں گا جو میرے اور ان لوگوں کی دروس ایک پوزیشن پر چلا جاتا ہوں فور ایزامپل یونین کا ہیڈ بن جاتا ہوں تو میرا تو پہلا کام یہ ہو گیا نا کہ فیسلیٹیٹ کرو اپنے لوگوں کو جس بنا پہ مجھے ووٹ دیا گیا ہے بنی گالا کے لوگوں کے اور کے اطراف کے لوگوں نے جب پہلی دفائن کو دیا تھا ووٹ دیا ہے وہ اپنے پرولم سولف کرنے کے لیے وہ ٹیفینیٹلی صرف بنی گالا نے تو نہیں دیا پورے پاکستان نے دیا اب تو یہی چیز اب اب عمران خان نے ساتھ آپ کو اس چیز پہ پروگرام کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ جتنے بجلیوں اور گیس کی جو منسوخ کیے ہوئے تھے میٹر دینا وہ بھی الاؤ کر دینا سی ڈی اے کے اندر گھر ہی نہیں رہے گے تو میٹر کا یا کرے گا گھر کہاں پہ نہیں رہے گا پھر کراچی لیے آئیں گی یہ میں اسلام آت کی بات کر رہا ہوں آپ بار بار کراچی چلے تجاوزات کی تو جاوزات کی کر رہے ہیں کراچی اسلام آت میں کہاں تجاوزات پہ گیرا ہے کون سے گھر گیرا ہے ٹھیک ہے عمران خان نے نہیں گیرا ہے ٹھیک ہے آپ میں پھر آپ نے وہی کہہ رہا ہوں کبزہ ٹھیک ہے اور معاملات وہ دون الگ چیزیں ہیں اگر کل کس گیس دیا جاتا ہے اٹس اپورٹنگ ٹھیک ہے عمران خان نے اگر سپیسیفک کے لیے اپنے گھر کے لیے کیا ہے تو بہت ہی بولی وہ چیز ہے اگر اس نے کے ایک علاقے کے لیے کیا ہوا ہے تو بہت ہی چیز ہے یہ ابھی نہیں ہونی چاہیتی یہ بھی آج سے دس سال پہنے ہونی چاہیتی نازی نیسیریت آدم نے شوکر تدام کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو کیا وہ اپنے علاقے کے لیے کیا لیکن وہ اس ملک کے وزیر آزم ہم کو ملک کی پہلے سوچنا چاہئے اللہ حافظ